اتنا زلیل تو میرے حساب سے شاید ہی کوئی ملک کا وزیر آزم ہوا ہوگا اگر ذرا سی بھی شرم ہوتی اتی سی شرم اگر ہوتی تو کہتا کہ میں سی اے بھی واپس لے رہا ہوں انٹی اے بھی واپس لے رہا ہوں اور میں دوبارہ چائے دیشنے کے لیے چلا جا رہا ہوں لیکن نہیں لگے ہوئے میں سب سے پہلے تو اس ملک کے اندر جتنے بھی شاہین بات بنائے گئے ہیں ہماری بہنوں کو میں سلام کرتا ہوں جو میدان میں جٹی ہوئی ہے ورنہ لاملیلہ میدان سے ہم نے مردوں کو شنوار اور ڈپٹہ پہن کر ڈھاکتے ہوئے دیکھا ہے اتنے مہینے سے اتنا بوال چڑھ رہا ہے پورے ملک کے اندر ملک کے باہر بھی بوال چڑھ رہا ہے ہر کوئی اندولن کر رہا ہے میں آج میرے خواہد بینشت اور اصد الدین علیسی صاحب سے یہ انتجا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے گا اصد بھائی انہیں دیجئے خانون سی اے کا ان سی آر کا یا ان پی اے کا جو خانون لے کر آئے اگر کوئی دستاویز ہم سے آ کر پوچھے گا تو ان کو جواب دینا گھنٹا لے کیونکہ سیدھی طریقے سے اگر سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو انگی تیری کرنی پڑتی ہے جو بھائشہ انہیں سمجھ میں آتی ہے وہ بھائشہ میں جواب دینے کی ضرورت ہے مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ پورے ملک کے اندر اگر اس خانون کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو صرف ایک مذہب صرف مسلمان سرطوں کے اوپر آیا نہیں ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب کپل پاٹین جیسے بھائی بھی ہمارے ساتھ میدان میں کاندے سے کاندہ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں ہماری دنیز بہنیں مراکہ سماج اوپیسی سماج کے ہمارے بھائی بہن سبھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں موڈی صاحب اور عمیشہ صاحب تو سوچ رہے تھے کہ اس خانون کے ذریعے ہم ملک کو کمزور کرنے چلیں گے ہم تو آپ کا شکریہ آزا کرتے ہیں موڈی جی آپ نے اس ملک کو ایک نئی راہ دکھائی ہے اور پورا ملک ایک بار پھر سے تاخت بن کر کھڑا ہوا ہے اور اس سرکارے آئے گی سرکارے جائے گی موڈی صاحب اس غلط فینی میں مت رہیے گا کہ حکومت پانچ سال کے لیے آئی ہے آپ کی زندگی بھر کے لیے آپ وزیر آزم نہیں ہے وہ دور دور نہیں وہ وقت دور نہیں اگر اسی طرح سے اگر اس خان کے ساتھ کھیلتے رہے تو وہ دن دور نہیں انشاءاللہ 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 دوبارہ تمہیں ممبئی کے کسی ریلوے سٹیشن کے اوپر چائے 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 موسیقی